اسلام علیکم دوستو کیو ایس ایمپلائیز ٹی وی میں خوش آمدید مانگلی ہوئی ہیں پینشن کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جو پینشن کا آل ریڈی فارمولا ایگزیسٹ کر رہا ہے اس کو چینج کر کے جو پہلے رننگ بیسک پہ ہوتی تھی اب چھتیس مہینے کی ایوریڈ جو ہے اس کے اوپر اس کو لے کے جائیں گے پلس جو کمیوٹ کا فارمولا تھا پچھتر اور پینسٹ اور پینسٹ پرسنٹ کمیوٹیشن کو جو ہے یہ پچیس فیصد کی اوپر لے کے آئیں گے جس سے لاکھوں کا نقصان ملازمین کو ہونے کے لیے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ارنی ریٹائرمنٹ کی طرف اگر کوئی ساتھی جاتا ہے تو اس کے اوپر تین پرسنٹ کی جو ہے وہ پینلٹی ہے پر ایئر اس کو جو ہے اگر وہ آگے لے کے جاتے ہیں اور پینشن جو کیلکولیٹ ہونی ہے یہ صرف پچیس سال کی اوپر ہونی ہے پہلے اگر مثال لینٹ آف سرویس جو ہے پہلے اگر اس کی تیس سال کا فارمولا چلتا تھا اب اس نے چالیس سال بھی اگر سرویس کی ہوئی ہے تو صرف اس کو پچیس سال جو ہے وہ کاؤنٹ کی جائے گی لینٹ آف سرویس آگے والی سرویس اس کی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی پنجاب کے اندر لیو ان کیشمنٹ جو ہے رننگ کی بجائے انیشل بیسک پی کے اوپر آل ریڈی لا چکے ہیں اس کے اوپر ایک بڑی تحریک ہم نے چلائی گرفتار بھی ہوئے سارے معاملات مگر وہ وعدہ وفا نہیں کیا ہے ابھی تک جو ہے انہوں نے انشاءاللہ تعالی اس کو ہر صورت کے اندر جو ہے ہم واپس کروائیں گے اس حوالے سے اٹھارہ جنوری کی جو ہے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اور یہ آپ ملازمین کی ذمہ داری ہے کہ تمام کی ضرعہ کی اندر جو ہے یہ احتجاج ہونے کے لیے جا رہا ہے اس وقت وفاق کی جو ہے آل گورمٹ اپلائز گرینڈ لائنز کی کیا ہم نے انگامی میٹنگ کال کی کچھ ساتھی اس میں نہیں بھی ہے جو حاضر ہیں مراج صاحب بیٹھے ہوئے آئی ایس کو سے عاشق صاحب ہے سیکیکیٹریٹ کور کمیٹی سے ہمارے صادق صاحب سیکیٹریٹ کور کمیٹی سے ہمارے آفیس دسار صاحب پی ڈی و ڈی سے ہمارے سنہری صاحب ہے ایڈوکیشن سے ہمارے ساتھی ہے ملد مسوط صاحب حسرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سیکیٹریٹ گورت بیٹی اے سے ہمارے ناصر بھائی بیٹھے ہوئے آئی نائن سے ہمارے بھائی ہمجد صاحب ہے جلیز صاحب ہے شفکت صاحب ہے شیر عالم صاحب ہے اور ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہارے اختجاج میں ہوئے ہیں شانہ بشانہ رہے ہیں وسیم شاہ صاحب جو ہے ہمارے پاکستان ریلوے سے یہ سوالے سے میں آپ آپ کو بتاتا چاہوں کہ اٹھارہ تاریخ کو ہی ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ اپنے پنجاب کے بھائی جہاں پہ اتجاج کر رہے ہیں بلکل ہم ان کے شانہ بشانہ رہیں گے کیونکہ لیو ان کیشمنٹ اگر صوبے میں ہوگی تو صوبے کی طرح پر اگر ہم اپ گرڈیشن یا اگزیکٹیو اللونز مانگتے ہیں تو دیفینیٹلی یہ چیز یہاں پہ آئے گی اور پنجاب کے ملازمین کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ اگر ڈیسپیریٹی ریڈکشن اللونز وفاق سے ملتا ہے تو صوبے اس کا بینیفٹ لیتے ہیں ایڈھاک ادھر زم ہوتے ہیں تو صوبے اس کا بینیفٹ لیتے ہیں ایڈھاک زم ہوتا ہے 35 فیصد اور 30 فیصد اگر یہاں پہ رننگ بیسک پے کے اوپر ہوتا ہے تو تمام صوبے اس کا بینیفٹ لیتے ہیں تو یہ پینشن ریفارمز آگے جس کی میں نے تفصیل بتائی ہے کمیوٹ اس کے اندر کم کر رہے ہیں ایوریج کا فارمولا چینج کر رہے ہیں لینٹ آف سرویس کو صرف رسٹکٹ کر رہے ہیں 25 سال کی اوپر جاہے 20 سال میں آیا ہے وہ 40 سال اس نے سرویس کی ہو تو لاکھوں کا یہ نقصان ملازمین کو ہونے کے لیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس پین پینشن کمیشن کی بات کی جاتی ہے کہ یہ سفارشات پین پینشن کمیشن نے دی تھی تو میں بتاتا چلوں حکومت سے وہ میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پین پینشن کمیشن کی سفارشات بے شک آپ نے چھپا کے رکھی ہیں اس کے اندر یہ بھی سفارشات تھی کہ ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونس آلاؤنس کو 100 فیصد اضافہ کرنا ہے اور یہ لاسٹ بجٹ کے اندر کرنا تھا 2022 کے اس کے بعد مہنگائی کے اندر 44 فیصد جو ہے اضافہ ہو چکا ہے پین پینشن کمیشن کی یہ بھی سفارشات تھی کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن آلاؤنس جو محروم ملازمین ہے اس کو اضافہ کر کے 70 فیصد تک لے کے جانا ہے تو جو مرات دینے کی بات کی تھی پین پینشن کمیشن میں اس کی طرف تو نہیں مگر ملازمین کی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ 152 بھی جو سرکاری ملازمین کے مکانات تھے اس فارمولے کو ختم کر رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کوئی ملازم دوسرے شہر سے آیا اس نے 40 سال ادھر لگایا تو اس کی پلی یہ لے جا رہی ہے کہ جی نیا افسر آتا ہے اگر کسی کا بھرتی ہوتا ہے میں بات کر رہا ہوں میرٹ کے اوپر بھرتی کی ہم کبھی بھی اس چیز کو جو ہے میں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی امپلائیس ان کوٹا کی کیونکہ یہ وراست ہو جائے گی ایک بندے کی جگہ اگر ایک ہو تو بندہ ریٹائر ہوا تو اس کے آ جائے گا جو میرٹ کے اوپر بچہ بھرتی ہوتا ہے اس کا حق ہے منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کو میں آگا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو فرمولہ لے کے آ رہے ہیں آپ کی منسٹری کے انڈر ہی دو ادارے ہیں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اینڈ ہاؤسنگ ایتھارٹی جو ملازمین سے پیسے لیے جاتے ہیں سارے معاملاتیں نہیں چاہیے باپ کا مکان بچے کو آپ ریٹائرمنٹ کے اوپر یقینی بنائیں جو آپ نے ان سے سبسکرپشن فیس لی ہوئی ہے جو پیسے لی ہوئے ہیں اس کو یقینی بنائیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو فلوٹ دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ ہم کرتے ہیں منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ برگ سے کہ ہائیوینگ کے اندر تو ایس پر رینٹ رسٹرکٹیڈ آرڈینس دو ہزار ایک ہر تین سال کے